اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل خیریت سے دوستو حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں الحمدللہ میرے نئے چینل پہ 196 سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں تقریباً دوستو تین سو ویوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں نیا چینل ہے انشاءاللہ کرے گا یہ آہستہ آہستہ گرو ہو جائے گا یہ دیکھیں جی پرندوں کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹے ہوئے تھے یہ واتر میلن ایپل دیکھنا اسی طرح یہ دنیا پور دینہ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے آج جو ہے نا بارش ہے جو ہے تائم پہ دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے لیکن ابھی میں اوپر آئے ہوں تیرہ جی بارش لگی ہوئی ہے اب میرا ایک دل کہہ رہا ہے ان کو نہ ڈالوں ایک دل کہہ رہا ہے کہ یا ڈال دے کچھ بھی نہیں ہوتا میرا پارٹنر جو ہے ابراہیم صاحب ان کو کھول دو سارے جو ہیں بیچے ہیں پتر اتنے ہلکے آتھ نہیں کھولے گی چل کھول دے ان کو کھول دے نہیں تو وہ آتھوں میں کٹیں گے ساری ہماری فوج کھل گی ہے جی دانا سب کو ملے گا دانا بہت ہے چلیں انہیں تھوڑا سا شیخو کو اور اس کی وائف کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ بھی کھاتے رہیں گے ہماری چیتری مرگی کے لیے تھوڑا سا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ مرگیں اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں کون سے والے ایک یہ والا zero size اور یہ والا جو ہے یہ لمبو لمبو بھی اس کے پیچھے پڑ رہا ہے پتر مارنا نہیں ہوتا پرندوں کو نہیں مارتے اچھا کلتے ہیں دوستو آج 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 سلطان سلطان شاوشا 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 بھائی در کوئی سین نہیں ہے رام سکون سے ٹھاہتو ادھر آ سلطان فائر علی جی سلطان صاحب کو پتہ چل گئے کہ اصلی مال یہاں پر پڑا ہو پہلے وہ ادھر وہ دانے والے بھرتن کے پاس آئیے چلے یہ زانے ہو جائیں پھر ویڈیو اپنی کنٹیلیو کرتے ہیں دوستو اوی یار کمچیروں پہ کیوں چڑ گئے ہو پھر انہوں نے شکر ابھی دکھ بیٹنے کی دوستو دیکھیں ابھی ہم نیچے کئے آیا تھوڑی در نیچے بیٹھیں اوپر آئیں اور پورا اچھا تھا آپ کو گلہ نظر آرہا ہوگا بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ مارک کلر گھل چیک کھڑکی کے اوپر آیا ہوا اچھا کس کو کھولیں جی ابراہیم پہلے کام یہ کرنا ہے یہ چھتری والی مرگی کا یہ بند کرنا ہے اس چھتری والی مرگی نے آج اپنے سارے انڈے خراب کر دی ہیں اس کے نیچے رکھنے سے اچھا یہ تھا کہ یار ہم اس کے نیچے رکھنے سے بلیک والی مرگی ابراہیم درا کھول دے بچوں کو بچوں کو کھول دے اور نکلے ہیں نہ ان کی مذہر نکلی ہے نہ ایک ان کا برادر نکلے آج ہوا چلو ادھر آوئے اب ان کو نہ یہ ڈالتے ہیں ابراہیم صاحب زہری بات ہے اپنے ہاتھوں سے ہی ڈالیں گے ہمیں کہاں ڈالنے دیکھتے ہیں ڈالو جی چھوٹا چھوٹا دان رہا ادھر 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 زیادہ دور نہیں آجو 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 جی بزروں کا ذرات بھی آگئے ہیں یار یہ دانے میں دانے کہہ رہا ہوں سوری چیڑے سوچ رو ان کو جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتے ہیں پتر سارے ابھی ختم کر دے گا وہ اندر میں لے کیا کھائیں گے چل بس کر دیں بس کر دیں دوستو آج جو ہے ہمارا چائنہ والا چودری یہ چلا جائے گا دوستو اس کو میں شاپ پہ رکھوا ہوں گا اور پتہ اس کو رکھوانے کی وجہ ہے کیا یہ فضول میں شور کرتا رہتا ہے اور رات کو بھی پھر اس کی وجہ سے سارے مرگی جو ہے شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے بار بار اوپر آنا پڑتا ہے یا گھر والا میں سے کسی کو اوپر آنا پڑتا ہے اس کو جیسے آج اس کو یا دے آئیں گے ویسے بھی یہ اس جگہ پہ فٹ نہیں ہو پا رہا چودری کی تو کلاس ہو رہا دوستو ویسے تو میں نے کہا تھا ان کو یہ را فروٹ نہیں ڈالیں گے لیکن آپ کے بھائی کا کافی دل گارا تھا یہ را بچے کھائیں دیکھیں ڈال ہی دیتے ہیں خیارہ یہ کیوں کھڑی ہو گی ہے یہ دیکھیں خالی دو انڈے رہے ہیں چھوٹ خالے چھوٹ اب آپ نے ان کو ادھر فروٹ ڈال دی ہے جو ہمارے کلر فل چیس ہیں وہ بچارے جانی کا چکر لگا لگا کے لگا لگا کے پاگل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ دیکھیں بچارے ان کا مسئلہ پتا کہ یہ جب باہر آتے ہیں تو یہ بہت ہی مرگی پھر ان کو مارتی ہے دوستو دوستو پتا کیا چکر ہے ابھی ہم نے کھولا ہے شیخو کو تو شیخو کھولنے کی وجہ سے یہ سلطان صاحب اپنے آپ کو کریں گے میں بچے یہ ٹھیکہ لگا دوں گا سیدھا ابھی ٹھیکہ نہیں ہے تو اس کو جیسے شیخو کو کھولیں گے اور اس کی بیگم کو کھولیں گے سلطان صاحب کی آگے پردہ فرفا ہے دیکھیں کھول دیں بھائی اب زیری بات ہے آپ میرے سے پہلے ادھر پہنچ چکی ہیں تو کھول دیں آپ مربانی کریں چل کھل گیا زور لگا تروازے پہ آ جو جی چلیں جی ماشاءاللہ سے شیخو کھول چکا ہوا ہے اور ساتھ اس کی مرگی بھی ہے وہ دیکھیں سلطان کو نظر نہیں آرہا یہ زوداس کام ہے اوپر اس کے لیے بھی پردہ ہونا اوپر بھی لگا دیں سامنے والے جو کھیج ہیں تارزن کے لیے اور سلطان کے لیے مٹی لے کے آنگے کل پھر ان کے کھڑوں میں مٹی ڈال دیں گے دوستو موسم جو ہے کافی زبدست ہوا ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں ہمارے سارے پرندے آپ کو گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس کو چیک کریں اچھا اب ان ساروں کو دیکھ کے نا شیخو بھی جو ہے میرے پاس آ جاتا ہے اور چھوٹکی پہ ریسپونس کرتا ہے دیکھیں گا پہلے یہ نا دور دور باگتا تھا دیکھیں گا ماشاءاللہ دوسرے مرگوں کو دیکھتا ہے نا اس کی وجہ سے اب میرے پاس آ جاتا ہے ڈھرتا نہیں ہے اتنا زیادہ آہستہ آہستہ یہ واپس سیٹ ہو جائے گا میرے پیچھے شیخو دیکھ رہے ہیں شیخو کی آپ کو میں شورٹ سی سٹوری بتاؤں شیخو کو آج میرے پاس تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے دوستو یہ میرے پاس جو ہے نا کینل پہ بھی رہا ہے اور جب یہ میرے پاس آیا تھا اس کو جو ہے فالج ہو گیا تھا یعنی کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا گر جاتا تھا اور گھومنا شروع ہو جاتا تھا میں نے بدر بھائی کو بتایا کہ یار یہ والی کنڈیشن ہے بدر بھائی نے کہا یار کر دو میں آپ کو دوسرا بھی دیتا ہوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار اس کو زبان نہیں کرتے ٹرائی کرتے ہیں علاج کرتے ہیں ہو سکتے یہ ٹھیک ہو جائے پھر بدر بھائی نے علاج بتایا اس کا تقریباً میں نے ایک ہفتہ ریگولر ٹریٹمنٹ کیا اس کے بعد الحمدللہ یہ ٹھیک ہو گیا ہی گھونے کے تقریباً پانچ سے چھے دن کے بعد میں اس کو اپنے کینل پہ لے گیا تھا اور اب یہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں بلکل فٹ فارٹ اب جی ہمارے ٹارزن کی باری ٹارزن کو میں نے کھولا ہوا عبرہین صاحب لیٹر آخ دوست کو شکو کو بند کر دیا دوستو جب تک ہمارا ٹارزن جو ہے کھلا گھوم رہا ہے دوستو اس کے کھڑے کی سفائی کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں بند دوستو چونکہ انہوں نے کھانا پینا کھا لی ہے چلیں اس کو لک کر دیتے ہیں اب پیچھے رہ گیا ہمارا ٹارزن بچوں والی مرگی بلکل فرہین صاحب کو دیکھتے ہیں اندر کیا باردار ڈال رہے ہیں کیا ہو گیا کدھر باہر نہیں آ رہے ہیں پتر آپ نے دیکھو نہ کدھر گسا دی ہو پیچھے ہو آپ ادھر ہو آپ نے بند کی ہے آجے سے زیادہ ہے بلکل فرہین صاحب کام آسان کر دیتے ہیں اب تر اس پر نا کیل بھی لگا دیتے ہیں نا یہ چلو ابھی دیکھے گا آو جی آو تو ماجو ابراہیم بہر والا جوادہ بند کر دوں بہر والا جوادہ بند کر ان دواروں کو بہر آنے گا بہت شوک ہے چلو ان کو کھانا میں نے بہر ہی رکھ دیا دوستو چلو پیچھے ہو ابراہیم ابراہیم بودر آپ نے ڈیوٹی شہید رہے ہیں سارے جواب نہیں دی وہ دیکھو ایک چوزہ بہر ہی ہے وہ نظر آیا وہ دیکھو اسے اب بند کرتے ہیں نا سبر کرو یہ دیکھیں جی میں نے کہا آج تم لوگوں کی خواہش پوری کر دیتے ہیں ان ساروں کو ہم نے اس کیج میں سے مانسکر کیج میں سے باہر نکالا ہوا اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کھڑے کھا رہے ہیں نا وہ یہ دیکھ کھڑے وہ ڈونڈون کے کھا رہے ہیں نا آہا وہ دیکھ اٹھا کے بھاگ رہا وہ اب جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہزادہ سلیم سے چودری صاحب سے چودری صاحب ماسٹر کیج میں آکے الحمدللہ کافی خوش ہے ازادی سے گھندا پھرتا دوستو اور کیا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے اس کے انڈر جو ہیں تقریباً آٹھ دس پرندے ہیں بٹیر ہو کے چوزے ہو کے سارے اس کے انڈر ہیں تو یہ خوش ہے یہ دیکھیں یہ کھاتے کم ہیں گراتے بہت زیادہ ہیں یہ یہ پرندس پتر کاٹتے بھی آزاد اوملی بھائی کرو یہ دیکھیں دوستو ہمارے جاگرہ فنچز کی بیبی ماشاءاللہ ککری ماشاءاللہ فل دیدی ہے اور ان میں سے دو جو ہے نیچے جالی پہ کھرے ہوئے تھے ایک ٹائم میں میرا ارادہ یہ بنیا ہے ان کو میں اٹھا کے خود ہی جو ہے فیٹ ہم کرا کروایا کروں پھر میں نے کہا یا دیر ہو جاتی ہے ٹائم نہیں دینے ہو تک تو ایسی زائع ہو جائیں گے میں نے کہا جی نہیں پڑے رہے یہ دیکھیں ہماری ڈبل پیکٹی آج ابراہیم سب جاؤ گا ختم ہوگی ہے چلو لے ہو جاؤ گا ابراہیم پیجنز کھول دے ہاں اب اوپر والا ٹائم چل بھاگ دے دھور بھاگ ابراہیم آجو 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 بس ٹھیک آپ پیچھ ہی رو ابراہیم صاحب شکرہ اوپر گھوم رہیے نو کسی کبوتر کو زخمی کر دے وہ وہ دیکھیں دوستو شکرہ بگانے کی کوشش تو کی ہے لیکن یہ پھر بھی واپس آگیا چل ریمبو یہ ریمبو میں پیجنز کو تنگ کرے گا نا اس کو زیادہ ذر چھوڑ دیا دوستو یہ تھوڑا سا دانہ پڑا ہوا تھا میں نے کہا پیجنز نیچے سے سارا دانہ کھالیں اس کے بعد ان کی ٹرے میں ڈالیں گے تو ابھی میں دانہ ڈالنے کے لیے اٹھاؤں لیکن ابھی تو کافی دانہ پڑا ہوا پہلے یہ کھالیں اس کے بعد ان کو نیا دانہ دیں گے اتنا بڑا کیا ہے تجھے پال پوسٹ کے اوہ کاٹ رہی آجو اچھا کاٹنا بھی شروع ہوگی ہے پتہ کیوں دو منٹ ہے تو یہ آپ کی وجہ سے تو باقیہ یہ در اچھا چلو آپ یہ لو یہ لو جی آپ چھولڈر پر بٹھا لو وہ دیکھا ہی نہیں بیٹھ ہی نہیں رہی وہ بھائی وہ آپ کو نہیں پسند کرتی وہ بس ہوگی ادھرو ادھرو ماما آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی بابا کر سکتی ہے صرف چل میڈم میڈم چلا آہ میں تجھے چھوڑ کے ہوں تیرے کیج کی طرف شاہبہ غصہ نہیں کرنے کا غصہ نہیں کرنے کا غصہ کرے گی تو سیدھ کے لیے اچھا نہیں ہے دوستو ہماری میڈم کو چیک کریں آج کافی دن کے بعد اس دنوں نے پکڑا اس کو غصہ چڑھا ہوا یہ لو بھائی یہ لو آپ چلو جاؤ اس کو اس کی کیج میں چھوڑ کے آؤ اسی طرح چلے جاؤ دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ کریں گے کیونکہ ہمارے زارے پیجنز بھی آگے چوزوں نے بھی دانا کھا لیا بڑے مرگوں نے بھی دانا کھا لیا آج کی روٹین ہماری ہوگی ہے ابراہیم صاحب بھی کافی تھک گئے کینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے جائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ